اگر مجھے میرے بچوں کو میرے شہر کو جان لے وہاں حملہ ہو تو اس کا ذمہ دار لانڈی چار کا تھانہ لانڈی چار کے پولیس والے ہوں گے جس پولیس والے نے مجھ پہ کل فائر کیا وہ صرف اتنا سا مسئلہ تھا کہ وہ رات کو کل ساڑھے بارہ بجے آیا ہے تخت پہ آکے ان لوگوں نے ہم سے پیسے مانگے اس تخت پہ سبزی ہم بیچتے ہیں ٹھیک ہے ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے محنت مزدوری کرتے ہیں ابھی بھی میری آنکھیں دیں گے کتنی خراب ہو لیے تبیت میری خراب ہے کل لاسے میں پرشان ہوئی گی ہم لوگ سبزی آج میں نے پورا دن سبزی کا ٹھیا نہیں لگایا ٹھیک ہے نہ میرے شہر نے لگایا ہم دونوں میاں بی بی مل کے محنت مزدوری کر لے روزی روزگار کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اس لئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ سبزی کا ٹھیا لگائیں گے اور سبزی بغیرہ بیچیں گے کل رات کو بھی پولیس والے آیا ہیں وہاں پر اور آ کر پولیس والوں نے جو ہے آ کر ہم سے پیسے مانگے ہیں میں نے ان سے صرف اتنا ہی سوال کہتا ہے کہ ہم آپ کو کس چیز کے پیسے دیں پولیس والوں نے کہا کہ آپ یہاں پر سبزی کا ٹھیا لگائے جرم ہے سبزی بیچنا یہاں پر تو آپ اس چیز کے پیسے دیں گے تو میں نے کہا رشوت مانگنا بھی سب سے بڑا کاملن جرم ہے تو ہم رشوت بھی نہیں دیں گے اگر ٹھیا لگانا محنت مزدور کرنا جرم ہے تو پھر پیسے دینا بھی سب سے بڑا جرم ہے اس بات پر اس پولیس والے نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا سارا سمان یہ لے کے جا رہا ہوں جب میرا سمان کو ہاتھ لگانے لگا تو میری اس کے آپس میں جو ہے وہ تو تو میں میں ہوگی چھینہ چھپکی ہوگئی کہ میری محنت میری محنت کون پسینے کی کمائی کوئی آدمی ایسے کیسے چھین کے لے کے جا سکتا ہے یہ تو سرسر ڈیکیٹی ہوگئی یہ پولیس والا ہی تھا یہ وہی پولیس والا تھا جسی میں نے آپ لوگوں کو اس پر تصویر بھی بھیجی ہے اور یہ پولیس والا لانڈی تھانے میں ہی ہوتا ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی نام خراب کر رہا ہے یہ بندہ اس نے فائر کیا ہے میرے بچے کھڑے ہوئے تھے میرا شوہر کھڑا تھا کسی کے پر بھی حملہ ہو سکتا تھا آج میں لانڈی تھانے میں ایسے چھو سے بھی بات کر کے آئی ہوں تو ایسے چھو صاحب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ ٹھیلہ نہیں لگائیں گی وہ آپ کی جگہ نہیں ہے وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے اگر یہاں پہ پورا یہاں پہ سب گورنمنٹ کا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بکول میرا شوہر بہن کے گھر کے آگے سبزی کا ٹھیا لگا رہا ہے ہمارا سمان لے کر جاتا ہے ٹھیک ہے یا ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف لانڈی تھانا ہوگا اور لانڈی تھانے کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ جس بندے نے فائر کیا یہ اس نے فائر کیوں کیا ہم کوئی دہشتگردی کر رہے تھے یا ہم نے وہاں کوئی ایسا کوئی ایسا کانونن ایسا کونسا جرم کر دیا تھا جو اس بندے نے فائر کیا تھا اور وہ کیسے ایک عورت ایک بچوں پر فائر کر سکتا ہے اس کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی اور اب جو ہے نا میں بلکل بھی چکنی بیٹھوں گی میں آنکے تک جاؤں گی بھلے اگر یہ لوگ مجھے جان سے بھی مار دیں مجھے لوک اپ بھی کر دیں کچھ بھی کر دیں میں اینڈ تک میرا میں ہار نہیں مانوں گی میں اینڈ تک آخر تک جاؤں گی چاہے مجھ اس کیلئے جو کرنا پڑے کیونکہ میں اپنے بچوں کی پیٹ پڑھنے کے لیے میں جو ہے میں محنت مزدور کر رہی ہوں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں تو پھر مجھے کس بات کر رہے ہیں میں وہیں پہ سبزی کا ٹیا لگاؤں گی کسی کی زمین ہے کسی کی پروپٹی ہے تو وہ آ جائے ٹھیک ہے ہم آسے اٹھ جائیں گے لیکن وہ میری نند کی گھائر ہے اس کے باہر وہ وہاں پہ بیچ رہے سبزی وہ جگہ بھی کل میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ٹیا بھی میں دکھاؤں گی وہ سبزی بھی میں آپ کو دکھاؤں گی سب کچھ دکھاؤں گی اور میرے پاس پولیس والوں کے سٹیٹمنٹ میرے موبائل میں موجود ہے جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ پولیس والا جو ہے وہ غصے کا تیز ہے اور بار بار وہ ہر بات پہ فیر کرتا ہے لہٰذا مجھے انصاف شاہیے آپ لوگوں سے میری میری ٹک ٹاک فرینڈز سے یہی گزارش ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ میں کیا تھی اور میری کس طرح شکل ہو گئی ہے میں جب سے پاکستان میں ہی ہوں روزی روزگار نہیں ہے میں عزت دار گھر کی بیٹی ہوں میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی اس لئے میں محنت کر رہی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ سبزی بیچ رہی ہوں اور جس پہ لانڈی تھانے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میں محنت نہیں کروں وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی غلط کام کروں لیکن میں کوئی غلط کام نہیں کروں نہیں کیونکہ میرے اببو نے مجھے ہمیشہ یہی تربیہ دیا کہ میں عزت کی کھاؤں حق حلال کی کھاؤں لیکن ایک وقت کی کھاؤں ہرام نہ کریں لہذا مجھے انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میں آرمی چیپ سے انصاف چاہتی ہوں جو وزیر اعظم ہے ہماری ملک کے شہباز شریف صاحب ان سے انصاف چاہتی ہوں جو ہمارے ملک کے صدر ہے پریزیڈنٹ ہے غلام نبی محمد صاحب آئی جی محمد صاحب جو بھی ہیں اس ملک میں جو بھی جتنے بھی بڑے ہیں صدر زرداری صدر بلاوال میریم نواز جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میں انصاف چاہتی ہوں کہ پلیز میرا یہ میسیج ان تک پہنچے اور وہ کچھ کریں